بڑے امپورٹن ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا آج سے برسوں پہلے میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا اگر گھر گھر یہ وظیفہ ہو تو برکت ہو سکتی ہے برکت ہو سکتی تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتی اب یہ وظیفہ جو ہوگا وہ ایک سو بائیس دن کا ہوگا آپ نے لکھنا کیا ہے جو چیز آپ کو چاہیے ہو سکتا ہے ایک سو بائیس دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے تو ضرور مجھے انفارم کیجئے گا السلام علیکم جی بڑے امپورٹن ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہوا یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میسیج آیا کسی خاتون کا کہ آج سے برسوں پہلے میں نے ایک بسم اللہ کا وظیفہ بتایا تھا میں تو بھول گیا تھا کہ میں نے بتایا تھا وہ ویڈیو انہوں نے دیکھی اور اس وظیفے پر عمل کیا تو ان کو بڑی کامیابی ملی تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یہ وظیفہ واپس بتائیں میں نے سوچا چلو ایک ویڈیو بنا دیتے اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اگر گھر گھر یہ وظیفہ ہو تو برکت ہو سکتی ہے برکت ہو سکتی تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم نے جو میڈیٹیشن شروع کیے تو میڈیٹیشن بڑے طریقے سے افیک کرتی ہے پر ایکزامپل آپ نے نوٹس کا ڈالر نیچہ آ گیا سونا نیچہ آ گیا اس طرح یہ پرانی باتیں یاد آ جائے اور یہ وظیفہ کو لوگ شروع کرے تو سمجھیں کہ اس وجہ سے ہوا کہ اس میڈیٹیشن کے وجہ سے سب کے ذہن کھلنے لگے میرا ذہن بھی کھلنے لگا میں جو چیز یاد نہیں تھی مجھے وہ یاد آ گئی اب یہ وظیفہ جو ہوگا وہ ایک سو بائیس دن کا ہوگا ایک سو بائیس ہنڈرن ٹوئنٹی ٹو ڈیز اور روز آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا بھی ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے تو ایک کتاب رکھ لیں اپنے پاس جس دن آپ شروع کریں آپ نے کسی وقت بھی صبح شام رات ایک مرتبہ دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو بائیس مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو بائیس مرتبہ پڑھنا ہے صبح پڑھیں شام کریں رات پڑھیں جب آپ کی مرضی باوضو ہونا شرط نہیں اور پھر لکھ لیں آپ نے لکھنا کیا ہے جو چیز آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی مانگ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے چاہے گھر ہو اچھا کاروبار ہو شادی ہو اچھی جوب ہو گھر میں برکت ہو لڑائی جگڑے ناچاکی وغیرہ ہو اولاد آپ کا عدب کرے اعترام کرے آپ کا خیال رکھے جو بھی ہو وہ آپ نے لکھنا ہے ایک لائن لکھنا ہے آپ نے ایک سو بائیس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے بعد ایک لائن لکھ دی اب دوسرے دن ایک سو بائیس مرتبہ پڑھا واپس اسی چیز کو واپس لکھا آپ نے تو ایک سو بائیس دن تک ایک سو بائیس مرتبہ روز ایک سو بائیس مرتبہ نہیں ایک دفعہ لکھنا ہے ایک سو بائیس دن تک اچھا اب ایک سوال مجھے پتا آئے گا کہ خواتین ایام خضوص میں کیا کرے تو وہ دل میں پڑھ لے بسم اللہ زبان سے آدھا نہ کرے میں نے پھر کہا آپ سے کہ اس میں باوضو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے مگر جب آپ پڑھ رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس چیز کا تصور کرنا ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے بارے میں آپ نے سوچنا اور یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ آپ کو مل گئی ہے یاد رہے یہ نہیں سوچنا کہ ملے گی مل گئی ہے اور اس خوشی کے اپنے اندر محسوس کریں نہیں ہوتی تو پیدا کریں ایک سو بائیس دن کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہو سکتا ہے ایک سو بائیس دن سے پہلے ہی آپ کا کام ہو جائے تو ضرور مجھے انفارم کیجئے گا ہیشٹیگ آز ڈاکٹر موئیز ہماری ویڈیو کسی بھی کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور لکھے گا اس کا آپ کو فائدہ پہنچا کتنا پہنچا کتنا آپ نے اس کو پھیلایا دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے ایک ایسا وظیفہ ہے جو بڑا فائدہ کرتا ہے اور مجھے بھی سالوں پہلے کسی نے بتایا تھا میں نے بھی اس میں عمل کیا تھا ویسے بھی میری عادت ہے روز رات کو سونے سے پہلے تمام تذبیعات دعائے وغیرہ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے میں میڈیٹیشن کرتا اور جب آپ کو یہ چیزیں اچیو ہونا شروع ہو اس وظیفے کی وجہ سے کیا کریں جو بھی آپ کر سکتے اور جب آپ کا پورا کام ہو جائے تو جو بھی آپ خیرات صدق کے حوالے سے دے سکتے وہ ضرور دیجئے گا اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر ہم سب پر اپنا کرم عطا کرے ہماری حاجات پوری کرے جو جائز حاجات ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ظالم محبوب قدموں میں یہ مت کیجے گا کوشش کیجے گا کہ آپ جائز مطالبہ جو آپ کا ہو اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے امید کروں گا اس وظیفے سے پاکستان کے حالات مزید بہتر ہوگی اور گھروں میں خوشحالی آئے گی کوئی شخص رات کو بھوکا نہیں سوئے گا خیال رکھے گا پاکستان پائندہ بھائی